چلی آگے بڑھتے ہیں مشترکہ کاروبار ایک ساتھ مل کر لوگ بزنس کر رہے تھے تو ان پر جس کا جتنا حصہ ہوں گا وہ لوگ اس کی اتنی زکاة نکالیں گے مطلب کسی کا کامن بزنس ہے کامن بزنس ہونے کے ناتے دونوں کے جو مکس ہے پیسہ جس کا جتنا پرسنتیج ہوں گا وہ اتنا دیں گا سنی بخاری کے روایت آنازم مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوکرہ صدیق نے ان کے لئے زکاة کا حکم لکھ کر دیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخرر کیا تھا اس میں یہ بھی تھا جو مال دو شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے پر برابر حساب کر کے زکاة دے دیں اوکرہ صدیق نے ایک بات لکھ کر دی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی اور انہوں نے یہ لکھا کہ دو لوگ جو پارٹنرشپ میں کوئی بزنس کرتے دونوں اپنا پرسنتیج نکال کے اپنی اپنی زکاة دے دیں یا تو پھر پاملی اپنے بزنس کی زکاة نکال دیں بزنس کی نہیں نکال کے دونوں اپنا اپنا نکال دیں ذہن میں رکھیں مطلب ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ کیا میں مطمئن میں پارٹنر ہوں اس کا نہیں آپ اگر وہ صحابی نساب ہے وہ پیسہ اتنا ہے جس پر زکاة واجب ہے تو آپ کو اپنا دینا ہوں گا وہ اپنا دیں گا ہاں اگر وہ یہ کہہ دے میں پورے بزنس کی زکاة خود دے دے رہا ہوں میں پورے بزنس کی زکاة خود دے رہا ہوں تو پھر کوئی مستہ نہیں لیکن اگر وہ بلتا نہیں اپنی اپنی دینا ہے تو حساب لگائی اور زکاة اس کی نکال دیں اسی طرح جو ہے موسیقی